پھینیاں کھجلے کھجورے اور چیزے بے شمار کھانے پینے میں لگی ہے قوم اپنی آج کل حسب سابق ہو رہی ہیں عید کی تیاریاں کپڑ سلوانے میں لگی ہے قوم اپنی آج کل محترم مدرگو دوستو عزیز ساتھیو آج رمضان المبارک دو ہزار تئیس کا پانچوہ جمعہ ہے پانچوہ اور آخری جمعہ ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ اس مہینے کا آخری روزہ بھی ہے شاید کل عید الفطر ہوگی تو آج کا دن بہت زیادہ عظمت اور برکت والا مانا جاتا ہے جو الویدہ کا جمعہ ہے اس جمعہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مگر یہ جمعہ اہمیت والا ہے بھی یا نہیں یا اگر ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے اس جمعہ کو نئے نئے کپڑ سلوانے چاہیے یا نہیں اور اس جمعہ کی کوئی خاص نماز اور کوئی خاص وظیفہ ہے یا نہیں اور اس جمعہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے وہ تمام چیزیں آپ حضرات کو سمجھنا ضروری ہے میرا ہاتھ میں قرآن کریم ہے قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا جو مقصد ہے وہ بعد میں بتلاؤں گا لیکن آج کا جو دن ہے یہ دن مسلمانوں کے لئے اور ایمانوانوں کے لئے خوشی کا بھی ہے اور درنے کا بھی دن ہے یہ دن خوشی کا بھی ہے اور درنے کا بھی ہے نئے کپڑ سلوانے کا اور نئے کپڑ پہننے کا یہ شوپن کرنے کا یہ دن نہیں ہے بلکہ یہ دن ایسا ہے کہ اس دن مسلمانوں کو ڈرنا بھی چاہیے اور اس دن مسلمانوں کو خوش بھی ہونا چاہیے ڈرنا کیوں چاہیے خوش کیوں ہونا چاہیے وہ سمجھنے کی چیز ہے ڈرنا ان مسلمانوں کو چاہیے کہ جن مسلمانوں نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گیا مگر ان مسلمانوں کے کھانے پینے میں اور رہنے سہنے میں اور سونے اور جاگنے کے ٹائم ٹیبل میں اور کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں آیا وہ گیارہ مہینوں میں جس طرح سے رات میں دیر سے سوتے تھے اور صبح میں دیر سے اٹھتے تھے رمضان کے مہینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا وہ باقی گیارہ مہینوں میں جس طرح سے صبح نو دس بجے اٹھ کر ناشتہ کرتے تھے اس مہینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور دوپہر میں تقریباً تین ساڑھے تین چار بجے وہ دوپہر کا کھانا جس طرح عام دنوں میں کھاتے تھے اس مہینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان مسلمانوں کے لیے ان ایمان والوں کے لیے اور ان اللہ کا نام لینے والوں کے لیے ڈرنے کی بات ہے اور ڈرنے کی بات اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جس حدیث کو منبر والی حدیث کہا جاتا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کا میں آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر کی پہلی دوسری تیسری تینوں سیڑھیوں پر جب عدم رکھا تو تینوں مرتبہ آپ نے آمین کہا صحابے کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس عجیب و غریب عمل کی وجہ معلوم کی کہ ہم نے صرف آمین سنا آپ کی زبان سے آمین کے علاوہ ہم نے کچھ اور نہیں سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے تین بدعائے دی تھی جن میں سے ایک بدعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرالے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرالے تو میں نے آمین کہا تو یہ ان لوگوں کے لئے درنے کا دن ہے جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے جنہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا جنہوں نے اس مہینے میں اللہ کو یاد نہیں کیا اس مہینے کی عبادتوں سے جو لوگ دور رہے اور اس مہینے کی بے حرمتی جن لوگوں نے کی ہیں ان لوگوں کے لئے درنے کا دن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بدعا میں وہ لوگ اس کی چپیٹ میں آ جائیں کیونکہ بدعا دی ہے سارے فرشتوں کے سردار نے اور اس پر آمین کہا ہے سارے نبیوں کے سردار نے اور جمعہ کا دن تھا اور مسجد نبوی میں یہ بات ہوئی تھی یہ بدعا مسجد نبوی میں دی گئی تھی تو اگر مقدس جگہ پر مسجد نبوی جیسی جگہ میں جمعہ کے دن سارے نبیوں کا سردار کسی بدعا کو دے کسی کو بدعا دے اور اس پر سارے جو نبی ہیں ان کا سردار سارے نبیوں کا سردار اس پر آمین کہہ دیں تو اس بدعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں کے لئے یہ ڈرنے کا دن ہے اور خوش ہونے کا دن ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے ترابی پڑھی سہری کی افتاری کی اور اس کا علاوہ نمازیں پڑھی زکاة دی صدقے دیئے فطرے دیئے سارے نے کام کیے ان لوگوں کے لئے خوش ہونے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے بہتر بنایا جن لوگوں نے اس مہینے کی بے حرمتی کی ہے اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے اچھا بنایا جن لوگوں نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے ان لوگوں سے اللہ نے ہمیں بہتر بنایا ان لوگوں کے لئے خوش ہونے کا دن ہے تو آج کا دن شوپنگ کرنے کا یا نئے کپڑے پہننے کا یا نئے کپڑے سلوانے کا نہیں ہے بلکہ آج کا دن خوش ہونے کا بھی ہے اور ڈرنے کا بھی ہے جن لوگوں نے نئے کام کیے ہیں ان لوگوں کے لئے ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے نیک کام کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے نیک کام نہیں کیے روزے نہیں رکھے زکاة نہیں دیا انہوں نے فطرہ نہیں دیا اور اس کا علاوہ تراوی نہیں پڑی قدانے قریب نہیں پڑا سہری نہیں کی افطاری نہیں کی رمضان کی بے حرمتی کی ان لوگوں کے لئے درنے کا دن ہے وہ اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اور اپنی آجیزی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے روئیں استغفار کریں توبہ کریں اور آئندہ کے لئے یہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم اسی طرح سے نیک کام کریں گے روزے بکھیں گے زکاة دیں گے حج کریں گے عمرے کریں گے تراوی پڑھیں گے فطرے دیں گے زکاة دیں گے صدقے دیں گے سارے نیک کام کریں گے ان لوگوں کے لئے یہ درنے کا دن ہے اور توبہ کرنے کا دن ہے تو یہ دن اس طرح کا نہیں ہے کہ اس دن میں خوشی منائی جائیں یا اس دن میں جوشو خروش کے ساتھ نماز پڑھی جائیں یا اس دن میں اس طرح سے نیک کام کیے جائیں کہ جیسے رسمی طور پر نیک کام کیے جا رہے ہوں آج مسلمان تمام نیک کاموں کو رسمی طور پر کرنے کا عادی ہو گیا ہے رسمی طور پر جب شبے برات آئے گی تو ہر مسلمان جاگنے کی کوشش کرے گا اور جب شبے قدر آئے گی تو مسلمان افتاری کھانے کے بعد اور مرگ مسلم کھانے کے بعد ایسا سو جائے گا کہ اس کی آنکھ پھر سہری میں ہی کھلے گی یہ حال ہے ہمارا ہم عبادتوں کو رسمی طور پر کرنے کے عادی ہو گئے رسمی طور پر کہ ٹھیک ہے کہ رسم چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس رسم پر عمل کرنا ہے الودہ والے دین جمعہ کا جو جمعہ ہوتا ہے اس دن ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے وہ نماز پڑھتے تھے مسجدوں میں آتے تھے نئے نئے کپڑے سلواتے تھے صلاح تو تسبیح پڑھتے تھے اور بھی کام کرتے تھے اس لئے ہم بھی وہ کام کریں گے بس دیکھا دیکھی چل رہا ہے اس چیز کی حقیقت کیا ہے یہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے یہ الودہ کے جمعہ کی فضیلت کیا ہے یہ الودہ کے جمعہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اور اس بارے میں جاننے کی کوشش کرنا بھی ہم لوگ ضروری نہیں سمجھتے ہیں آپ میرے ہاتھ میں قرآن کریم دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں پچھلے جمعہ میں ہونا چاہیے تھا مگر پچھلے جمعہ میں بیان کا ٹوپک ہی بدل گیا تھا یہاں بیٹھنے کے بعد منبر پر جیسے ہی میں بیٹھا بیٹھنے کے بعد بیان کا ٹوپک ہی بدل گیا اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں مجمعہ کو دیکھ کر اور مجمعہ کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے دماغوں میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اس مجمع کے لئے کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں ہے تو پچھلے جمعہ میں جو باتیں بتلائی گئی تھی اس جمعہ میں وہی باتیں اچھی تھی مگر آج جو میں آپ کو باتیں بتلانے جا رہا ہوں شاید آج کے حساب سے یہ باتیں ضروری ہو میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ترجمہ والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں میں نے پہلے سے پہن سے کچھ لکھ دیا ہو پھر اس کے بعد میں اس میں دیکھ کر کوئی بیان کیا جائے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے ہم پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہیں یہ مسئلہ مسائل اپنی طرف سے بتلاتے ہیں یہ مسئلہ مسائل اپنی طرف سے بتلاتے ہیں اور دین میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے بتلاتے ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں یہ قرآن کریم ہاتھ میں لینا ضروری ہے کہ یہ جو دین ہے یہ مولوی کا دین نہیں ہے یہ کسی مفتی کا لائے ہوا دین نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا دین ہے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی پر نازل کیا ہے تو یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے میں نے اس کا دسوے پارے کھول لکھا ہے اور دسوے پارے کی سورت توبہ ہے اس کی آیت نمبر انسٹ ہے اس آیت کے اندر کیا بتلایا گیا ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں میں ایک چیز اور بتلا ہوا بعد میں انشاءاللہ اگر دھیان گئی تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بتلایا انما صدقات للفقرائی والمساکین والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریزتم من اللہ یہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑی سورت توبہ کی آیت نمبر انسٹھ اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ ہم جو اپنا مال زکاة کے طور پر نکالتے ہیں ہم جو اپنے مال کی زکاة دیتے ہیں تو زکاة دینے کے جو مسائل ہیں وہ تو میں نے آپ کو دو ہفتوں میں تقریباً تین ہفتوں میں شاید تین ہفتوں میں بہت اچھی طرح سے بتلا دیئے تھے لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں زکاة کا پیسہ ہے میں اس پیسے کا استعمال کہاں کروں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ زکاة کا پیسہ کہاں استعمال ہونا چاہیے کیونکہ آج ہمارے یہاں پر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ اول تو بہت سارے لوگ زکاة دیتے ہی نہیں ہیں اور جو زکاة دیتے ہیں تو وہ زکاة کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے بلکہ ایسے ہی علیل ٹپ کہیں بھی اس کو استعمال کر دیتے ہیں کسی کو بھی دے دیتے ہیں اگر کوئی فروڈ آدمی آ جائے اور اس کا حلیہ اچھا ہو اچھے کپڑے پہن رکھے ہو سر پر پگری بھی ہو اچھے اس نے اچھا لباس پہن رکھا ہو چہرے سے نورانیہ ٹپک رہی ہو تو اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر اور اس کے خلیے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ زکاة کی رقم وہاں بھی دے دیتے ہیں ایک بات یاد رکھئے میں نے پچھلے ہفتہ بھی بتلایا تھا کہ زکاة کو پھیکنا نہیں ہے بلکہ زکاة کو ادا کرنا ہے زکاة دینی ہے ہماری زکاة قبول ہونی چاہیے تو اس بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم تحقیق کر کے زکاة دیں کہ زکاة لینے کا حق دار کون ہے ایسے ہی نہیں کہ کسی کو بھی دے دی زکاة کسی کو بھی دے دی ایسا نہ کریں بلکہ زکاة اس کو دیں جو زکاة لینے کا حق دار ہو اب قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ زکاة لینے کا حق دار کون ہے پہلے قرآن کریم کی پکار سن لو پھر میں آپ کو ان رشتہ داروں کے بارے میں بتلا ہوں جن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور جن کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں تو قرآن کریم کی پکار یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو زکاة ہے تمہاری زکاة لینے کا حق دار سب سے پہلے اس کے اندر بتلایا فقہ رہا ہے فقہ رہا ہے فقیر کی جماع ہے فقیر کا مطلب ہماری نظروں میں یہ ہے کہ یہ جو پیشاور بھیکاری غومتے ہیں گلیوں میں یہ ہماری نظروں میں فقیر ہیں قرآن کریم کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں یہ فقیر نہیں ہیں یہ تو پیشاور فقیر ہیں پیشاور بھیکاری ہیں ان کو تو زکاة دینا جائز بھی نہیں ہے ان کو زکاة کے پیسے نہیں دینے چاہیے کیونکہ یہ جو پیشاور فقیر ہوتے ہیں پیشاور بھیکاری ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے اس لئے پیشاور بھیکاری کو تو زکاة دینی ہی نہیں چاہیے اور بھیکاریوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھیکاریوں کو دینا ہی نہیں چاہیے برائی کا کام کرنے والے کی مدد نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایسے آدمی کی اصلاح کرنی چاہیے کوئی آدمی بھیک مانگ رہا ہے وہ اچھے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ غلط کام کر رہا ہے وہ پیشہ بر بھیکاری ہے اور اسے ان چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے بھیک سے ہٹا کر کسی کاروبار پر لگائیں کسی کام پر لگائیں اگر آپ کے پڑوس میں ایسا کوئی آدمی ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ چاہے آپ کچھ لوگ مل کر پیسہ لگا کر اسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیں مگر بھیگ کا جو راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے اس راستے سے اس کو ہٹا دیں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بھکاری پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کی بستیوں میں اور مسلمانوں کے محلوں میں بھکاریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے تو اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھکاری ہو تو آپ اس کو سپورٹ نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں غلط طریقے سے سپورٹ نہ کریں اچھا طریقے سے اس کو سپورٹ کریں اور اس کی اصلاح کریں اس کو اچھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو فقیر ہے آپ اس کو زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں فقیر کون ہے وہ سمجھ لیجئے فرض ہو رہی ہے یعنی ہمارے پاس میں 35000 روپے ہوں یا اتنے پیسے کا سونا یا چاندی ہو یا اتنے پیسے کا بیچنے کا کچھ بھی سامان ہو بور مت ہو اگر بور ہو رہے تو بیان ابھی بدل جائے گا اگر بور ہو رہے ہو تو بیان بدلنے میں کیسی بدلنے میں ایک سیکنڈ لگے گی اس لئے جو نیچے دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کو دیکھیں میں روزے سے ہوں بور نہ ہوں دماغ سے بھی بور نہ ہوں قرآن کریم ہاتھ میں ہیں زور بھی لگانے پڑھنے ہیں آپ کو سمجھانا بھی مقصد ہے اور یہ بھی مقصد ہے کہ کوئی بات زبان سے غلط نہ نکل جائے کیونکہ بات پکڑنے والے بھی موجود ہیں ہر طرح کے لوگ ہمارے مجمع میں اللہ کا شکر موجود ہیں اس لئے میرے چہرے کو دیکھیں سو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر بیچ میں سے اٹھتے جاؤ گے اور آپ سب کی نظروں میں آ جاؤ گے تو نظروں میں نہیں آنا اس لئے نظروں سے نظریں ملاو ورنہ نظروں میں آ جاؤ گے کیا کہا میں نے میری نظروں سے نظریں ملاو ورنہ نظروں میں آ جاؤ گے لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ زکاة آج کے وقت میں تقریباً 35,000 روپے پر فرض ہو رہی ہے کسی آدمی کے پاس 35,000 روپے ضرورت سے زیادہ یعنی فالتوں ہو یا اتنے پیسے کا کچھ بھی سامان بیچنے کے لئے ہو یا اتنے پیسے کا سونا اچاندی ہو یا تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ملا کر اتنی ہو کہ جن کی قیمت کم سے کم جن کی قیمت کم 35,000 روپے اوزادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو ایسے آدمی پر زکاة فرض ہے شریعت کی نظر میں فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ جس پر زکاة فرض ہو جاتی ہو یعنی جس کے پاس 35,000 روپے کی مالیت بھی نہ ہو شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے آپ اس کو زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں دوسری چیز انہیں کریم نے بتلائی والمساکین مسکین وہ ہے کہ جو دوپہر کا کھانا کھالے تو شام کا پتہ نہ ہو کہ ملے گا یا نہیں اور شام کا کھالے تو صبح کا پتہ نہ ہو کہ دس روپے کہیں سے بچوں کی بھوک مٹانے کے لئے دودھ لانے کے لئے نصیب ہوں گے یا نہیں وہ مسکین ہے آپ اس کی زکاة کے پیسوں سے مدد کیجئے تیسری چیز بتلائی والعاملین علیہ یعنی زکاة وصول کرنے والے کارندے زکاة وصول کرنے والے لوگ آپ ان کو بھی زکاة کی رقم دیں والمؤلفتی قلوبہم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں جو مذہب اسلام میں نینے داخل ہو رہے ہیں یہ داخل ہونا چاہتے ہیں آپ زکاة کے پیسوں سے ان کی مدد کیجئے آپ ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کیجئے اسی طرح سے وفر قاب وفر قاب کا مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں بھی آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں یعنی قیدیوں کو ریہہ کرانے میں زکاة کی رقم دے سکتے ہیں قیدیوں کو چھڑانے میں زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے ان کے مقدمے میں یا ان کے جو باقی خرچیں ہیں ان خرچوں میں زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ مجھے تو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو آپ مجھے جھتلا سکتے ہو کہ بھئی فلا مسجد کے فلا مفتی صاحب نے یہ بات بتلائی تھی سننے والا کہے گا کہ کوئی بھروسہ نہیں اس بات کا ہو سکتا ہے غلط کہہ دیا ہو اس لئے قرآن کی پکار سنا رہا ہوں کہ قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے اس بارے میں غارمینہ غارمینہ کا مطلب ہے کہ قرض آدھا کرنے میں بھی آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں قرض آدھا کرنے میں اب اس کے بارے میں ایک بات بتلا دوں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے اگر وہ یہاں ہوں تو اللہ کے واسطے برا نہ مانے مسئلہ یہ معلوم کیا تھا کہ میرے بھائی ہیں اور میرے جو بھائی ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی جوان جوان بیٹیاں ہیں شادی کے لائق ہیں ان کی بیٹیاں ان پر مکان بھی نہیں ہے میں زکاة میں دو چار لوگ کھٹا کر کے زکاة میں مکان دینا چاہتا ہوں میرے پاس آئے وہ تو مجھ سے کہنے لگا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں نے سننے کے میں چھپ رہا ایک مولی صاحب وہاں سے آئے تھے ان سے پوچھا انہوں نے منہ کر دیا ایک مولی صاحب وہاں سے آئے تھے ایک مولی صاحب وہاں سے آئے تھے ٹھیک ہے اب تم خاموش گئی میں نے انہوں سے یہ کہا کہ یہ جو وکیل ہیں یہاں کتنے سارے وکیل حضرات بیٹھیں اس مجمع میں آپ لوگ ان کے پاس چون جاتے ہو کیونکہ یہ قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں وکیل حضرات قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں قانون کے دعو پیچ کو جانتے ہیں وکیل حضرات علماء شریعت کی باریکیوں کو اور اس کے دعو پیچ کو جانتے ہیں علماء ان باتوں کو جانتے ہیں میری طرف جہان دیجئے سونے والے ادھر جہان دیں اس کا مطلب یہ کہ بیان میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو بتلانے کے مقصد یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ باری کیوں کو ان چیزوں کی باری کیوں کو ہم لوگ جانتے ہیں میں نے انہیں کتابوں میں سے مسئلہ نہیں بتلایا کتابوں میں سے نہیں کسی کتاب کو نہیں اٹھایا میں نے اپنا ذہن قرآن کریم کی اس آیت پر دوڑایا اب آپ حضرات کہو گے کہ اس آیت میں تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ زکاة میں مکان دیا جا سکتا ہے اس آیت میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے آپ حضرات اس کی تفسیر دیکھو گے تو ابھی کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ زکاة میں مکان دیا جا سکتا ہے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں کسی بھی کتاب میں نہیں ہے میں نے یہ مسئلہ کیسے بتلایا تو وہی بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے جو بھائی ہے آپ کا بھائی اسے آپ مکان دلواؤ مگر قرضے پہ کیسے نہیں بول لیں سارے سوز قرضے پہ یہاں سے قرضہ اٹھا لو وہاں سے قرضہ اٹھا لو یہاں سے قرضہ اٹھا لو قرضہ اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو مکان دلوا دو اس کے بعد آپ کا بھائی مقروض ہو جائے گا آپ کے بھائی پہ کیا ہو جائے گا قرضہ کیا ہو جائے گا بولو قرضہ راستے آپ کو ہم بتلائیں گے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے آپ کو کام بھی کرنا ہے شریعت پہ چلنا بھی ہے اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچنا ہے تو راستے آپ کو ہم بتلائیں گے آپ خود ان کاموں میں گھسو گے تو پکڑے جاؤ گے اگر آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ دنیاوی اعتبار سے اور آپ کسی وکیل سے رابطہ نہ کرو تو ٹھوڑ مارے جاؤ گے جیل میں ٹھونس دیے جاؤ گے قانون کا اُلنگن کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اُسل ہو جاؤ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ہر چیز میں اس کے ماہرین سے رابطہ اور کونٹیکٹ کیا جاتا ہے آپ کو کھانا بنانا ہے آپ مجھ سے معلوم کرو گے تو مجھے کیا معلوم آپ ہوتل پر جاؤ یا کسی کھانا بنانے والے جو لوگ ہیں جو اس کے ماہر ہیں جو پکڑیا ہیں آپ ان سے رابطہ کرو وہ آپ کو بتلائیں گے ہر چیز کے بارے میں اس کے ماہرین سے کونٹیکٹ کرنا چاہیے صرف دین ہی ایک ایسی لاواری چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر آدمی اپنی رائے دے دیتا ہے اور ہر آدمی مولوی اور مفتی سے بھی آگے بڑھنے کی اور ان سے آگے کودنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے آگے بڑھ کر مسئلہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک مسئلے کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں وکلہ حضرات وکیل حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے یہاں پر الفاظ سے بحث ہوتی ہے یہ لوگ الفاظوں کو پکڑتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی الفاظ پر بحث ہوتی ہے پاسا پلٹ جاتا ہے الفاظ کے ہیر پھیر سے میں آپ کو اس کے ایک مثال دے دوں ایک مثال بس صرف ایک مثال لفظ یہ جو ہمارے اندر دل ہے دل اس دل کو کہتے ہیں عربی زبان میں قلب یعنی بڑے قاف سے قلب قلب کے معنی ہے دل اور یہ جو سڑک پر کتہ پھرتا ہے اس کتے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قلب قلب چھوٹا اور بڑے قاف کا فرق ہے اگر ہم نے چھوٹا قاف سے کہہ دیا تو کتہ ہے بڑے قاف سے کہہ دیا دل ہے الفاظ کے ہیر پھیر سے چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں اس لئے میں نے باتیں تو بہت لمبی پہنچ جائیں گی میں نے اس آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنے بھائی کو مکام دلواؤ قرضے پہ آپ کا بھائی قرض میں ڈوب جائے گا پھر آپ اس کی مدد کریں زکاة کے پیسو سے وہ کہنے لگا مجھے تو یہ راستہ کسی مولوین نے نہیں بتلایا میں نے کہا کوئی بتلائے گا بھی نہیں میں غریبوں کا ہمدرد ہوں غریبوں کے لئے کچھ کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں اس لئے غریبوں کے لئے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں اگر قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی راستہ کسی انسان کے لئے نکل رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ صحیح بات اس آدمی کو بتلا دوں یہ میری ذمہ داری ہے تو والغارمینہ کا مطلب ہے کہ قرض ادا کرنے میں زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد میں یہ چھٹی چیز ہے وہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں بھی آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اب بہت سارے آدمی میرے بارے میں یہ افوا پھیلاتے ہیں کہ میں نے مدرسوں کا نمبر بہت بعد میں بتلایا مدرسے کا نمبر بعد میں بتلایا یا نہیں بتلایا وہ تو الگ چیز ہے لیکن بہرحال آپ مدرسوں کی مدد کریں اور کرنی چاہیے مدرسوں کی مدد کرنے سے مدرسوں میں زکاة دینے سے ڈبل سواب ملتا ہے مدرسوں میں زکاة دینے سے ڈبل سواب ملتا ہے زکاة دینے کا بھی سواب ہے اور اس کے علاوہ دین کو پھیلانے کا بھی سواب آپ کو ملے گا میرے پاس بہت سارے نمونے آتے ہیں میں نمونہ کیوں کہہ رہا ہوں جو یہاں بیٹھ کر فالتو بولتا ہے وہ اسے نمونہ ہی کہتا ہوں عالم کے سامنے فالتو بولنے والے نمونہ ہوتا ہے دنیا اسے دیکھتی ہے دنیا کے لئے وہ نمونہ ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سارے نمونے آتے ہیں ایک نمونہ آیا میرے پاس ان کے بیٹے عالم دین ہیں میرا بیٹا ایسا ہے میرا بیٹا ویسا ہے جو چندہ کرنے والے آتے ہیں انہوں ڈھاڑ دیتا ہے یہ کر دیتا وہ کر دیتا ہے میں نے کہا تو بولتا رہے تیرا جواب دینے والا میرے پاس بیٹھا جہاں جاہلوں کو یا جہاں عام لوگوں کو ٹکرانا وہاں ہم نہیں بولتے جہاں کوئی آدمی فالتو بول رہا ہو اس کی بہتشاہ میں جواب دینا چاہیے جاہل کو جواب عالم کی بہتشاہ میں دیا جائے گا تو عالم اس سے ہار جائے گا اور جاہل اپنی موزوری سے جیت جائے گا تو جاہل کا جواب جاہل دے گا اور جاہل کا جواب عالم نہیں دے گا عالم کو ایسے موقع پر قالو سلامہ اللہ کے باسطے بیٹھ جا تو ٹھیک کر رہا میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے چل بولتا رہا دوں میں جا رہا ہوں اس کے تو جہاں کوئی آدمی فالتو بولے اسے بولنا تو ٹھیک ہے تو بہت سارے نمونیں آتے ہیں ایک آج وہ تمہیں یہ بتلا رہا تھا وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ میرا جو بیٹا ایک جگہ امام ہے اور ڈاڑ دیتا ہے بس دارال علم دعوبند کی رسید کرتی ہے وہاں پر کسی کی نہیں کرتی اب میں نے سوچا اس جاہل سے کیا علج ہے دارال علم دعوبند مادر علمی ہے یعنی سارے مدرسوں کی ماں ہے مگر اس کے علاوہ جو مدرسے ہیں وہ مدرسے بھی اپنی اپنی جگہ پر صحیح اور سچا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کوئی بھی آدمی آپ کے پاس میں رسید لے کر آ رہا ہے آپ عدب کے دائرے میں اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد آپ اس کو زکاة دیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی غلط ہو ہر رسید ہاتھ میں لینے والا غلط ہو ایسا نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے ہمارے شہر کے اندر کافی سارے مدرسے ایسے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہی ہاپڑ شہر کے اندر جو اتنے سارے علماء ہیں ہر مسجد میں مولوی ہر مسجد میں مفتی یہ ان مدرسوں کی دین ہے ورنہ اگر ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے تو آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی حافظ بھی نہیں ملے گا حافظ میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں کیونکہ اب اس سے کافی پہلے میں تو شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں جو یہاں پر بڑھے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کئی کئی گاؤںوں میں پانچ پانچ دردس گاؤں میں ایک ملاجی ہوا کرتا تھا ملاجی اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا بیچارے کو بس صرف ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا جانتا تھا بس یہ تھا اس کے پاس میں اس کا علاوہ کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس جنازہ رکھا رہتا تھا کئی کئی دنوں تک جنازے رکھے رہتے تھے اور ان کو لائے جاتا تھا کبھی یہاں جنازہ کبھی وہاں جنازہ جنازہ پڑھنا اور پڑھانا بھی لوگوں پر نہیں آتا تھا وہ زمانہ تھا آج ان مدرسوں کی دین ہے کہ ہر آدمی کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو عام لوگ ہیں ان کے پاس بھی علم بہت زیادہ موجود اللہ کا شکر ہے یعنی مدرسوں کی دین ہے یہاں پر جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں انہیں دین کی بہت زیادہ جانکاری ہے یہ ان مدرسوں کی دین ہیں تو مدرسوں میں بھی آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں وہ ابنی سبیل کا مطلب ہے مسافر یعنی مسافر جو ہے مسافر کو بھی آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں کوئی آدمی اپنے شہر میں اپنے مقام پر کتنا ہی زیادہ مالدار ہو لیکن اگر وہ آدمی کہیں سفر میں چلا جائے اور اس کا جو خرچہ ہے سب کچھ ختم ہو جائے پیسے ختم ہو جائے جیب کر جائے تو ایسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے رافتہ کر کے اگر بلکل حالات بلکل کوئی راستہ نہ ملے تو آخر میں وہ زکاة کی رقم کسی سے لے کر اپنے گھر آسکتا ہے مگر اس کو زکاة کی رقم اتنی دی جائے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے ہمارے ہاتھوں میں جو یہ میرے ہاتھ میں جو آپ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں اس انگوٹھی کے پہننے کا مقصد کوئی فیشر نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں سفر میں جیب کر جائے یا جو جیب کے پیسے وہ سب ختم ہو جائیں تو ہم اس انگوٹھی کو سو دو سو دھائی سو روپے میں جتنے میں بھی بک جائے اتنے پیسوں میں بیچ کر اپنا جتنا بھی سفر اس سے ہو سکے کر لیں یہ نیت ہوتی ہے نیت اچھی ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے سیدھے ہاتھ کی اسی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے کن کی برابر والی انگلی میں مگر آپ کی جو انگوٹھی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی وہ اس طرح سے انگوٹھی پہنتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی میں مہر بھی تھی آپ اسی سے مہر لگایا کرتے تھے لیکن بہرحال ہماری انگوٹھیوں میں مہر نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو الٹا کر کے یعنی پنجے کی طرف کو اوپر کی طرف کو اس کو پہنتے تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی اب آپ پانچ منٹ میں صرف ایک بات سن لیجئے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ سوچ رہے کہ آپ نے قرآن میں سے تو سنا دیا مگر اس میں سے ایک بھی بات ہمیں پڑھنے نہیں پڑی اب ہم کریں تو کیا کریں پڑھنے پڑھے گئے ہم کن رشتہ داروں کو زکاة دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے ہیں آپ وہ سمجھ لیجئے آخر میں وہ بات اس بارے میں شریعت کا ایک نیم سمجھ لیں نیم شریعت کا نیم اس بارے میں یہ ہے کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکاة نہیں دے سکتے میرے ہاتھ پہ دھیان لگنا میرے ہاتھ پہ دھیان لگو گے تو بات سمجھو گے اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکاة نہیں دے سکتے جن سے ہم پیدا ہیں اور جو ہم سے پیدا ہیں ہم ان کو زکاة نہیں دے سکتے میرا باپ ماں باپ دادہ دادی نانا نانی اوپر تک چلے جاؤ ہم ان کو زکاة نہیں دے سکتے نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی دھہوتا دھہوتی نواسہ نواسی جتنے بھی نیچے تک ہیں ان کو زکاة نہیں دے سکتے اتنی بات آپ سمجھ گئے یا نہیں سوال کوئی نہیں کرے گا جمعہ کے بعد میں سوال کرنا اتنی بات سمجھ گئے یا نہیں جو ہم سے پیدا ہیں اور جن سے ہم پیدا ہیں ہم ان کو زکاة نہیں دے سکتے پہلی بات دوسری بات میاں اور بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے بس یہ چار چیزیں دو چیزیں میں نے آپ کو بتلائی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں سب رشتوں میں سب کو زکاة دے سکتے ہیں بھائی کو بہن کو اس کے علاوہ خانہ خالو نانا نانا خانہ خالو اور بھائی بہن اور اس کے علاوہ پھوپا پھوپی چاچا چاچی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو زکاة دے سکتے ہیں اب اس بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجی آپ وہ بات یہ کہ جیسے داماد ہے یا بیٹے کی بہو ہے داماد اور بیٹے کی بہو ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں یہ سمجھ لیجی مسئلہ کیونکہ اگر ہم نے اپنے داماد کو زکاة دی تو ہماری بیٹی بھی کھائے گی یا ہم نے اپنے بیٹے کی بہو کو زکاة دی تو ہمارا بیٹا کھائے گا بات صحیح ہے یا غلط کچھ لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہیں سمجھنی آرہا دیکھ رہے ہیں یعنی ہماری جو کیا بولا تھا ہماری جو بیٹی ہے داماد جو ہے داماد داماد کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح سے بیٹے کی بہو کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ داماد کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اور بیٹے کی بہو کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے داماد کو زکاة دی تو ہماری بیٹی کھائے گی اور ہم نے اگر بہو کو زکاة دی تو ہمارا بیٹا کھائے گا اور میں نے پہلے ہی یہ بتلا دیا کہ اپنے بیٹے بیٹے کو بیٹا اور بیٹی کو زکاة نہیں دے سکتے آپ نے سنا نہیں سنا کہ بیٹے بیٹی کو زکاة نہیں دے سکتے اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ ہم نے داماد کو زکاة دی داماد کو ہم نے مالک بنا دیا ابھی کسی کو بھی کھلا ہوئے ہم زکاة کا پیسہ دے آئے اس کو پتہ چلا ہم پہنچ گئے بریانی بنا کے ہمیں پیل دی اس نے کوئی بات نہیں شیر کا سامان بھید ہے زکاة میں شیر ہمیں کھلا دی اس نے کوئی بات نہیں وہ مالک ہے کسی کو بھی کھلا سکتا ہے یا ہمارا بیٹے کی بہو ہے حالات خستا ہیں تو ہم اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں مگر یہاں پر بیٹے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جس آدمی کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جس کی زکاة نکر لہی ہے اتنا مال ہے اتنا سارا مال کہ اس کی زکاة بھی نکر لہا مطلب داماد کی بھی مدد کر رہا ہے اور اس کے علاوہ بہو کی بھی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کی بھی مدد کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو زکاة کے علاوہ اس کا جو صحیح پیسہ ہے اس پیسے سے اپنے داماد کی اور اپنی بہو کی مدد کرنی چاہیے یہ بات ذہن میں آ رہی نہیں آنی بھی چاہیے بات جائز ہے آپ کی ان پیسوں سے مدد کرنی چاہیے اور جو زکاة کا پیسہ اس پیسے کو کہیں اور خرچ کر لیں مگر یہ ایک مسئلاتہ شریعت کا جو میں نے آپ کو بتلایا ایک مسئلاتہ یہ بتلانا ضروری تھا ورنہ جس آدمی کے پاس میں اتنا سارا پیسہ ہو کہ اتنا سارے پیسوں کی زکاة نہیں کرلا تو اپنے صحیح پیسے سے مدد کرنی چاہیے اس کو صحیح کروں گا بولتی نہیں تو صحیح پیسے سے مدد کریں ٹھیک ہے نا تو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ آج ختم ہو جائے گا بہرحال اگلی سال کیسے ملیں نہ ملیں ہم آپ کو ملیں یا نہ ملیں آپ ہمیں ملیں یا نہ ملیں یا ہم میں سے ایسے کتنے سارے لوگ ہوں جو اگلی سال عبر میں چلے جائیں اگلی سال ان کا نام و نشان مر جائے پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے تو جو لوگ اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لئے ایڈوانس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور جن لوگوں نے پچھلی سال ہمارے ساتھ جمعہ پڑھاتا یا ہمارے ساتھ الویدہ کا جمعہ پڑھا یا تراوی پڑھی یا کچھ بھی ہمارے ساتھ ان کا کونٹیکٹ تعلق تھا اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو اس پوری سال میں ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے کل عید الفطر ہو سکتی ہے میں ہوگی کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ایسا نہیں ہیں الفاظ پکڑے جاتے ہیں سعودی عرب میں عید ہوگی کل یہاں پہ بھی ہو جائے گی ہم کیوں کہیں ویسے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کل یہاں بھی عید ہو سکتی ہے اگر عید ہوگی تو آپ سبی کو عید کی میری طرف سے ایڈوانس میں مبارک بات ماشاء اللہ دوسری بات کل عید کی نماز سے پہلے پہلے ہمیں فطرہ ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے انشاء اللہ تو اس سال فطرے کے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھے کہ پہتہالیس روپے ہے فی آدمی گیہو کے حساب سے خجور جو کشمش کے حساب والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ مسئلہ بعد میں پوچھ لینا کہ انہیں کتنی دینی ہیں مگر میں نے تو بتلایا ہے گیہو کے حساب سے پہتہالیس روپے ہے یہ کم سے کم ہے ہر دے دیں ستر اسی نبی سو کتنے بھی دے دیں زیادہ کی تو ایلیمٹ نہیں ہے کم سے کم اتنے تو دینے ہی ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فر